بھارت نے دہشتگرد گلبوشن یادف تک کانسلر رسائی کا پہلا موقع گما دیا پاکستان کی مخلصانہ پیشکش پر شرطیں آئیت کر دی بھارت نے راک ایجنٹ تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی مانگی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے پیشکش ٹھکرا کر کہا کہ وہ پاکستان کی پیشکش پر نظر سانی کرے گا پورے ملک کے سامنے سینٹ الیکشن میں کھلیان دھانگی ہوئی حکومت کو بے نکاف کرنا ہماری سیاستی جیت ہے بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے سب جانتے ہیں حکومت غیر جمہوری حتکنڈے استعمال کر رہی ہے ہم اس معاملے کی پوری تحقیقات کریں گے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی امید ہے دوسری جماعتیں بھی معاملے کی تحقیقات کرائیں گی سیمن سینٹ کے خلاف کر آرزاد کیوں ناکام ہوئی بیپلز پارٹی کی اہم بیٹک میں غور کیا جائے گا اجلاس میں دھگا دینے والے سینٹرز کا خوز بھی لگایا جائے گا بیپلز پارٹی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اجلاس 6 اگست کو طلب کر لیا گیا میں تو کہتا ہوں مجھے ایک اکڑ زمین دو سرکاری دکھاؤ کہ یہ تمہاری ہے میں اپنی سیاست فار ایور چھوڑ دوں گا جس ملک کے پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے شنٹرز بھک جائے چوری کر لے اپنی پارٹی سے قطاری کریں اس ملک کا دنیا میں کیا نام ہوا ہوگا کیا عزت و مقام ہمیں ملا ہوگا دنیا میں بہت چل لیئے پاکستان کی پارلیمنٹ میں سینٹرز بھک جائے ہیں اس ملک کی کیا عزت ہوگی فرشید شاہ کہتے ہیں سینٹرز میں ڈنڈا بھی تھا پتھر کوڑے اور لاٹھی بھی تھی سیاست دانوں کو جیل میں ڈال کر کمزور نہیں کیا جا سکتا میرے پاس سرکاری ایک اکر بھی ہو تو سیاست چھوڑ دیں گا اپوزیشن کی اے پی سی کی تیاریاں قومی اسیمبلی اور سینٹ سے اسٹیفوں پر غور ہوگا یہ بھی مشاورت بھی جائے گی کہ اسٹیفوں کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں متکم انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا فضل الرحمن کے اسلام آباد مارچ میں اس چمولیت پر بھی مشاورت ہوگی زماعت اسلامی کے امیر سراز الحق نے حکومت کو جھوٹا قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت ایک دن میں پچاس مرتبہ جھوٹ بولتی ہے حکومت کا اعتماد جھوٹ کی وجہ سے ختم ہوا تین سو پینسٹھ دنوں میں تین سو پینسٹھ بار وعدوں کی خلاف ورزی کی گئے وزیراعظم عمران خان 18 اگس کو قوم سے خطاب کریں گے عمران خان ایک سالہ کارکردگی پر قوم کو اعتماد ملیں گے تمام بزارتوں اور ڈیویزنز کو ایک سالہ کارکردگی ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایت وزیراعظم آفیس کی ہدایت تمام نیف کہتیوں سے آ ملاقات پر پابندی آئے خاجہ برادران حافظ نومان آہد چیمہ اور دیگر سے آ ملاقات پر پابندی ہوگی صرف خونی رشتہ دار یا وکیل ہی ملاقات کر سکے گا پہلے نواز شریف رانہ سنولہ سے آ ملاقات پر پابندی لگائی گئی تھی مونسون کی انینگز آج بھی جاری سرگودہ جنگ سمیت وستی پنجاب کے کئی شہروں میں بارے پشاور زلہ خیبر سمیت خیبر پخون فاں میں بھی بادل برستے رہے رات سے جاری بارے سے پشاور کی سڑکوں اور بازاروں میں بانی بھر گیا مر بھر میں جاری شدید بارشوں سے دریاؤں میں سیلاوی صورتحال دریائے چناپ نے پانی کی سطح میں اضافہ جھنگ سرگودہ روٹ پانی میں ڈوب گیا سیلاوی پانی کے باعث مزید تیس پستیاں زیریاں پا گئیں سیکڑوں ایکڑ ارازی پر کھڑی پسنے بھی متاثر مونی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کے جسمانی ریمان میں ساتھ روز کی توسی حمزہ شہباز کو سخت سیکیورٹی میں احتساب عدالت لایا گیا نیابنے لیگ رہنما کے ریمان میں پندرہ روز کی توسیق کی استعدا کی تھی پیشی کے موقع پر لیگی کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود تھے ٹرینے وقت پر نہ چل سکیں ریل فین دیزامیاں ٹرین آپریشن بحال کرنے میں ناکام کراجی سے لاہور آنے والی گیارہ ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو گئیں ملتان سے فیصل آباد جانے والی گاڑی بھی وقت پر نہ چل سکیں ٹرین آپریشن موت تلی کے باعث مصافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے وفا کی حکومت کی کراچی صاف کرے مہم کل سے شروع ہوگی دورانیا دو ہفتوں سے بڑھائے جانے کا امکان پہلے مرحلے میں چھے اسلام بڑے نانوں کی سپائی ہوگی دوسرے مرحلے میں شہرہوں گلیوں سے کچھرا اٹھایا جائے گا وفا کی وزیر علی زیدی آج شیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات کریں گے انجیوز کی فنڈنگ اور سرگرمیوں کی تحقیقات پنجاب کی تمام انجیوز کا فینانچل آڈٹ کرایا جائے گا محکمہ داخلہ پنجاب نے حکامات جاری کر دیئے ملک دشمند سرگرمیوں میں ملوث انجیوز کے کیسز سی ٹی ڈی کو بھیجوائے جائیں گے اللہ انہوں تو کہہ دے جانو آئی ایم مسجد ٹک ٹاک بند کیا جائے لاہر آئی کورٹ میں سوشل میڈیا ایپ کی بندش کے لیے درخواست دائر درخواست میں وفاقی حکومت پی ٹی اے اور پیمرا کو فریق بنایا گیا درخواست کے مطابق ٹیک ٹاک ایپ نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے عدالت ٹیک ٹاک پر پابندی کا حکم دے اٹک کے ننے محمد علی کو چھوٹی عمر میں بڑا روگ لگیا تین سالہ محمد علی پیدائشی ہی دل کے مرض میں مبتلا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا غریب باپ نے وصرعظم اور مخیر حضرات سلاحچ کی اپیل کر دی ٹویڈی فور نیوز بھی معصوم بچے کی مدد کو اس کے گھر پہنچ گیا بھارت نے دہشت گرد گل بوشن یادف تک کانسل رسائی کا پہلا موقع گما دیا پاکستان کی مخلصانہ پیشکش پر شرطیں آئیت کر دی بھارت نے راک ایجنٹ تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی مانگی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے پیشکش ٹھکرا کر کہا کہ وہ پاکستان کی پیشکش پر نظر ثانی کرے گا پورے ملک کے سامنے سینٹ الیکشن میں کھلے آن دھانگی ہوئی حکومت کو بے نکاف کرنا ہماری سیاستی جیت ہے بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے سب جانتے ہیں حکومت غیر جمہوری حدکنڈے استعمال کر رہی ہے ہم اس معاملے کی پوری تحقیقات کریں گے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی امید ہے دوسری جماعتیں بھی معاملے کی تحقیقات کرائیں گی سیمن سینٹ کے خلاف کر آرزاد کیوں ناکام ہوئی بیپلز پارٹی کی اہم بیٹک میں غور کیا جائے گا اجلاس میں دھگا دینے والے سینٹرز کا خوز بھی لگایا جائے گا بیپلز پارٹی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اجلاس 6 اگست کو طلب کر لیا گیا میں تو کہتا ہوں مجھے ایک اکڑ زمین دو سرکاری دکھاؤ کہ یہ تمہاری ہے میں اپنی سیاست فار ایور چھوڑ دوں گا جس ملک کے پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے سینٹرز بھک جائے چوری کر لے اپنے پارٹی سے قطاری کریں اس ملک کا دنیا میں کیا نام ہوا ہوگا کیا عزت و مقام ہمیں ملا ہوگا دنیا میں بہت چل رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر ہم میں نہیں ہیں کہ سیاست دانوں کو جیل میں ڈال کے کمزور کیا جاتا ہے آج شکرشی سیاست نہیں کر رہا کر رہا ہے سینٹرز بھک جائیں اس ملک کی کیا عزت ہوگی فرشید شاہ کہتے ہیں سینٹرز میں ڈنڈا بھی تھا پتھر کوڑے اور لاکھی بھی تھی سیاست دانوں کو جیل میں ڈال کر کمزور نہیں کیا جا سکتا میرے پاس سرکاری ایک اکر بھی ہو تو سیاست چھوٹیں گا اپوزیشن کی ای پی سی کی تیاریاں قومی اسیمبلی اور سینٹرز سے سٹیفوں پر غور ہوگا یہ بھی مشاورت بھی جائے گی کہ سٹیفوں کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں متکم انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا فضل الرحمن کے اسلام آباد مارچ میں شمولیت پر بھی مشاورت ہوگی زماعت اسلامی کے امیر سراز الحق نے حکومت کو جھوٹا قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت ایک دن میں پچاس مرتبہ جھوٹ بولتی ہے حکومت کا اعتماد جھوٹ کی وجہ سے ختم ہوا تین سو پینسٹھ دنوں میں تین سو پینسٹھ بار وعدوں کی خلاف ورزی کی گئے وزیراعظم امران خان 18 اگرس کو قوم سے خطاب کریں گے امران خان ایک سالہ کارکردگی پر قوم کو اعتماد ملیں گے تمام وزارتوں اور ڈیویزنز کو ایک سالہ کارکردگی ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایت وزیراعظم آفیس کی ہدایت تمام نیف کہتیوں سے آ ملاقات پر پابندی آئے خاجہ برادران حافظ نومان آہد چیمہ اور دیگر سے آ ملاقات پر پابندی ہوگی صرف خونی رشتہ دار یا وکیل ہی ملاقات کر سکے گا پہلے نواز شریف رانہ سنولہ سے آ ملاقات پر پابندی لگائی گئی تھی موسیقی